برک کے بعد خوش آمدید اس حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ چلتی ہیں تاکہ یہ ملک ترقی کرتا سر آج آپ موٹر وے دیکھ لیا تیرہ گھنٹے میں لاہور پہنچتے ہیں اور انشاءاللہ نواز شریف صاحب کی دوبارہ حکومت آگئی تو حیدر آباد سکھر موٹر وے بھی بنے گا صرف اتنا سا ٹکڑا رہ گیا باقی پورے پاکستان میں موٹر وے ہے تیرہ گھنٹے میں آپ لاہور پہنچتے ہیں اور بائی ذر نہ کوئی تھکاوٹ نہ کچھ نہیں موٹر وے سی پیک آپ یہ سب ہی نہیں گئی موٹر وے آپ دیکھ لیا بنایا آت تک انہوں نے کیا بنایا آچھا یہ کہتے ہیں ہسپیٹل بنایا اور یہ کہتے ہیں چلو انہوں نے موٹر وے پہ اتنا کر دیا انہوں نے کچھ بنایا نہ بھی تو کچھ نہیں ایک سڑک تک تو نہیں بنی آپ بھی رہتے ہیں نا پاکستان میں ہی رہتے ہیں حزیر آدم نے اسپیشل فنڈ دی ہے اپنے ام این اے اس کو تامیر سر مجھے ایک ام این اے کا ایک کام بتا دیں چلیں چلیں بتا دیں نہیں سر بہت ساری کام کام بنایا تب اپنی کانسٹینسی میں روٹ سرکیں وغیرہ تو وہ بنانے میں لگے سر کہاں آپ پچھلے اٹھا کے دیکھیں نا آپ دیکھیں نا اٹھا کے دیکھیں سارے روٹوں کی حالت دیکھ لیں تو سندھ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو ایک آئینی حکومت کو شاید آپ چلنے نہیں دے رہے کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ آپ اپوزیشن کی جماعتیں چاہی نہیں رہی کہ یہ حکومت اپنا آئینی مددہ پورا کرے سر کہاں سے کہاں سے یہ مدد پورا کرے گی آپ مہنگائی پھر آپ نے یہی بات پھر آپ مجھے دورا رہے ہیں ان کے حالات تو دیکھیں محصومانا سوال کروں کہ پی ایم ایل این کی حکومت سے کوئی گلتی کوئی کوتا ہی ہوئی کہ دوہزار اٹھارہ میں آپ کو مینڈٹ نہیں ملا مینڈٹ اچھا ملا کہیں موڈل ٹاؤنس آنے کی وجہ سے نہیں مینڈٹ اچھا ملا ہمیں نہیں بہت ساری جگہوں سے تو آپ لوگ ہار گئے اور پی ایم ایل ہار گئی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن گئی لوگوں نے ان کو آزمائے ان کے حالت دیکھ لے آج لوگ رو رہے لوگوں نے ان کو آزمائے نا آج رو رہے ہیں لوگ لیکن ممکن ہے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو یہی عوام ووٹ دے سر ڈسکا کا الیکشن دیکھ لے نا ریزرٹ دیکھ لے نا تحریک انصاف کے گھر سے ایک سیڈ لی نا عمران صاحب پہنچے فٹا فٹ پشاور وہاں سے بھی تو سیڈ لی نا یہ بھی سیڈ ہے دوبارہ ڈیپولنگ کروالے کوئی مسئلہ تھوڑی چلیں جیسے کہ یہ بھی الزام آپ پر آتا ہے کہ آپ کے رہنما کیسز کو فیس نہیں کرتے جیسے سابق وزیر آدم نواز شریف صاحب سب کس کو فیس نہیں کرتے آپ نے جو ہمارے شباز شریف صاحب ہے ان کو جیل میں ہے ہر پیشی پہ جاتے کہاں کون اساقڈار صاحب نہیں آئے اساقڈار صاحب وہ بھی آئیں گے انجھے کب آئیں گے کوئی پیشرفت ہو وہ آکے آپ کو سرینڈر کریں بتائیں جی میں نے کچھ نہیں کیا جیسے آپ نے کہا شاید کھکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ مجھے جو ہے وہ بھی آئیں گے وہ بھی اپنے سارے وہ کریں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں وہ بھی آئیں گے ملکم یہ ان کا چل ہی نہیں سکتا نا سار اچھا اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ بھی چیمہ گویا چل نہیں ہے احمد صاحب کے پاکستان پیپرز پارٹی بہت جلد ڈیموکرٹک مومنٹ کا جو حصہ ہے وہ نہیں رہے گی وہ شاید پیچھے ہو جائے گی نہیں یہ سب جوٹے تین تاریخ کو آپ دیکھ لیے امران خان اور تمام پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے کہ ابھی سے ہی خرید و فروغ کے سلسلے چل گئے ہیں سر ہاں سٹریڈنگ یہ کر رہے ہیں کرنے دیں تین تاریخ کو آپ کو پتہ چل جائے گا تین مارچ کو انشاءاللہ تعالی ہمیں چھبیس مارچ جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تین تاریخ کو آپ کو پتہ چل جائے گا لیٹس اپوز اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے وفاق میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیتے ہیں کیا نون لیگ اس کا ساتھ دے گی یا اس حکومت کو بھی آپ ایسے ہی کہیں گے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ پڑا ظلم ہوا کیونکہ اس وقت تو آپ اتحاد ہی بننے ہوئے ہیں نہیں اس وقت کریں گے پیپلز پارٹی کو مطلب آپ پیپلز پارٹی کو اگر عوام نے مینڈٹ دیا تو اس کو آپ تسلیم کریں گے یا اس پہ بھی دھاندلی کا الزام لگے گا نہیں ساتھیں ساتھ چلیں گے انشاءاللہ اور آگے بھی چلتے رہیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہے وزیراعظم عمران خان عصاد کے جمہوریت نواز شریف مہترمہ صاحبہ نے کیا تھا اور ان دونوں کی بہت اچھی ہے اور چلے گی آگے تو وزیراعظم عمران خان کا یہ سٹانس رہا ہے امران خان صاحب کو جس کو دیکھیں اس کو بیوز وہ چور یہ چور آپ میں تو دیکھیں کہ باریاں یہ لیتے تھے سر آپ کیا باگ کرتے ہیں عمران صاحب تو جس کو دیکھیں وہ چور ہے شیخ صاحب جس کو دیکھیں وہ چور ہے ارے بھائی آپ اپنے تو دیکھیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پولیسی وفا کی حکومت لے آئی تاکہ لوگ بوک سے بھی نہ مریں کوویٹ سے بھی نہ مریں ہم نے بھی تاؤن کیے پورا تاؤن کیے اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے بلکل کیے ہم نے بھی تاؤن کیے پورا پورا تاؤن کیے ہم نے بھی ان کی اس حکومت کے ساتھ بلکل جو ہوا ہے صحیح ہے بلکل لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اچھا مولانا صاحب کہ وہ آپ لوگ نے پی ڈی ایم کے سربراہ منتقب ہوئے ٹھیک ہے ان کا ایک قد کاٹ ہے ایک سیاسی بصیرت ہے ان پہ بھی الزام ہے کہ وہ معصوم بچے شاید لے کریں گے نہیں 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 مولانا صاحب کا جو یہ آخری جلسہ ہوا ہے جس میں میں بھی تھا میں تھا شاید کھاکان صاحب تھے میفتہ صاحب تھے یہ کون سی تاریخ کو ہوا تھا اسرائیل کے اگینس میں آپ اس میں دیکھ لیں کوئی آگے آگے فوٹیج دیکھ لیں آپ نے کوئی بچہ نہیں کوئی مدرسے کا بچہ نہیں ہے ان سے محبت کرتے ہیں لوگ آتے ہیں ان کے پاس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اب میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں کیا سٹریٹیجی کیا پلان لے کر آئیں گے آپ عوام کو کیا رلیف دیں گے انشاءاللہ حکومت آئیہ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیئے گا رلیف ہی رلیف ہوگا پہلے بھی ہم نے رلیف دیا اور آج بھی رلیف دیں گے کن کن چیزوں پہ دیں گے ہر چیز پہ دیں گے ہر چیز پہ ہم نے گریب عوام کا سوچنا ہے ہمیں محل نہیں بنانے گریب عوام کو سوچنا ہے ان کو رلیف ملنا چاہیے میاں صاحب کا ایک ہی مشن ہے گریب کو رلیف دیں یہ ہیں تو ووٹ کو عزت دو یہ ہیں تو ہم ہیں آپ کے جلسوں میں عوام پوری نہیں آ پاتی اس طرح کے بھی الزمان سب نہیں ہے تو جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے کہ یہ یہاں سے عوام نہیں آتی پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے تمام ہی موضوع پر بات کی پاکستان مسلم لیگ نون بہت ہی مطمئن ہے کہ سینٹ الیکشن میں ہم سرپرائز کریں گے اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ